اسلام علیکم سٹوڈنٹس ہمارا ٹاپک ہے ٹائپس آف سلوشن ٹائپس آف سلوشن میں دیکھتے ہیں کہ ہم کیا پڑھیں گے ایس وی نو دیکھتے ہیں کہ ٹری سٹیٹس آف میٹر تو بچے ہم پڑھ کر آئے ہیں میٹر کی جو مین ٹائپس ہیں وہ تھری ہیں جو کہ سولیڈ، لیکویڈ اور گیسز ہیں اب جبکہ میٹر کی ٹوٹل تھری ٹائپس ہیں اس کا مطلب ہے کہ سولیوٹ بھی تھری ٹائپس کے ہوں گے اور سولیوٹ بھی تھری ٹائپس کے ہوں گے یعنی کہ اب جو ہم سولیوشن، ٹوٹل سولیوشن کے جو ٹائپس ہیں اس میں تھری ٹائپس کے سولیوٹ ہوں گے تھری ٹائپس کے سولیوٹ ہوں گے ٹھیک ہے تو وہ آپ اس میں مل کے سولیوشن بنائے گے یعنی سولیوٹ جو ہے وہ سولیوٹ بھی ہو سکتا ہے لیکویڈ بھی ہو سکتا ہے، گیس بھی ہو سکتا ہے جو سولیوٹ ہے وہ سولیوٹ بھی ہو سکتا ہے لیکوٹ بھی ہو سکتا ہے اور گیسز بھی ہو سکتا ہے اب اس بیسز بے جو سلوشن کے ٹائپس ہیں وہ نائن ہیں آپ کو نظر آرہا ہوگا اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے سٹیٹ آف سولیوٹ یہ جو پوری لائن ہے اس میں سولیوٹ ہیں یہ سولونٹ اس میں جو پوری یہ جو لائن ہے نیچے کی طرف کولم ہے یہ سولونٹ ہے اور یہ جو ہے اب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سولیوٹ اور یہ سولونٹ ملے گا تو جو سلوشن بنے گا اس کی سٹیٹ کونسی ہوگی گیس ہوگی لیکوٹ ہوگی یا سولیڈ ہوگی اور ادھر بتایا ہوا ہے ایکزمپل پہلا ٹائپ جو سولیوشن کا ہے اس میں کہہ رہا ہے کہ اگر ہمارا سولیوٹ ہو گیس ٹھیک ہے اور سولونٹ بھی ہو گیس یعنی کہ دونوں گیس ہو جو حل ہو رہا ہو جو حل کروا رہا ہو سولیوٹ بھی گیس سولونٹ بھی گیس جو سلوشن بنے گا اس کی سٹیٹ بھی گیس ہوگی اب ایسا کون سا سلوشن ہے جس میں سولیوٹ بھی گیس ہے سولونٹ بھی گیس ہے وہ سلوشن کون سا ہے وہ ایئر ہے ایئر کے اندر سولیوٹ بھی گیس ہوتا ہے سولونٹ بھی گیس ہوتا ہے ٹھیک ہے ایئر کے اندر بہت زیادہ گیس جو ہیں وہ مکس ہو رہی ہوتی ہیں جس طرح سے ہائیڈروجن ہیلیم وغیرہ ٹھیک ہے اکسیجن وغیرہ اب دوسرا ٹائپ ہے سولوشن کا جس میں سولیوٹ گیس ہے اور سولونٹ لیکوڈ ہے یعنی کہ جو حل ہونے والی چیز ہے وہ گیس ہے حل کروانے والا جو ہے وہ لیکویڈ ہے اب جو سلویشن بنے گا اس کی اسٹیٹ ہوگی لیکویڈ اس کا ایکزمپل ہے کاربونیٹڈ ڈرنکس یا سوفٹ ڈرنکس اب کاربونیٹڈ ڈرنکس میں کیا ہوتا ہے ڈرنکس جو ہوتی ہیں یہ لیکویڈ ہوتی ہیں لیکویڈ کے اندر گیسز حل کی جوتی ہیں تو یہ جو سلویشن بنتا ہے گیس ان لیکویڈ بنتا ہے یعنی گیس حل کی گئی ہے ٹائپ 3 کے اندر آ جائیں ٹائپ 3 کے اندر ہے گیس جو ہے وہ سولیوٹ ہے اور جو سولیڈ ہے وہ کون سا ہے جو سولیڈ ہے وہ سولیڈ ہے یعنی گیس کو حل کر رہے ہیں سولیڈ کے اندر اب گیس سولیڈ کے اندر کیسے حل ہوتی ہے جب گیس سولیڈ کے اندر حل ہوتی ہے اس کا ایکزمپل ہے ہائیڈروجن گیس ان پلاٹیم ہائیڈروجن گیس ہے اور جو پلاٹیم ہے پلاڈیم ایک سولیڈ ہے اب اس سولیڈ کے اوپر ہائیڈروجن گیس کو ایڈزورپ کر دیا جاتا ہے ایڈزورپ کر دیا جاتا ہے تو گیس جو ہے وہ حل ہو چکی ہے کس کے اندر سولیڈ کے اندر تو یہ جو تیسرا ٹائپ ہے اس کو کہتے ہیں گیس ان سولیڈ ٹھیک ہے اب یہ جو سلویشن ہوگا یہ کس فارم میں ہوگا سولیڈ فارم میں ہوگا اب آپ نے دیکھا گیس کس طرح سے یعنی کہ یہ تینوں گیس یہاں پہ بھی سولیڈ تھی یہ بھی سولیڈ یہ بھی سولیڈ گیس بہیو ایز آ سولیڈ گیس حل ہوئی گیس کے اندر بھی گیس حل ہوئی لیکوڈ کے اندر بھی اور گیس حل ہوئی ہے سولیڈ کے اندر بھی اب جو ہے گیس اب یہ جو لیکوڈ ہے سولیڈ لیکوڈ سولیڈ کے ایکزمپل دیکھیں گے لیکوڈ حل ہو رہا ہے گیس کے اندر لیکوڈ حل ہو رہا ہے لیکوڈ کے اندر لیکوڈ حل ہو رہا ہے solid کے اندر اب دیکھتے ہیں کہ solid جو ہے وہ liquid ہے حل کس میں ہو رہا ہے gas میں ہو رہا ہے اب کس طرح سے جو liquid ہے وہ gas میں حل ہوگا اس کا example دیکھ لیتے ہیں بھئی fog ٹھیک ہے fog جو ہے fog میں ہوتے ہیں water drops ٹھیک ہے اب fog ہوتے ہیں water drops water drops کیا ہے liquid اب water drops حل ہوتے ہوتے ہیں air میں یعنی کہ liquid in gas liquid کیا ہوگا solute liquid میں جو liquid کے drops ہیں وہ air میں حل ہو جائیں گے یعنی کہ liquid air میں حل ہو رہا ہے یہ چوتھا ٹائپ ہے اب liquid liquid میں حل ہو رہا ہے solute بھی liquid solvent بھی liquid اس کا example ہے الکو الکو آپ پانی میں حل کر دیں ملکل ایزی ہے اس کے بعد six ٹائپ ہے liquid کو solid میں حل کر رہے ہیں emalgam butter چیز کوئی بھی liquid لیں اس کو آپ solid میں حل کر دیں اس کے بعد solid حل ہو رہا ہے gas کے اندر ٹھیک ہے بھئی اب solid کس طرح gas کے اندر حل ہوگا solid جو ہے gas کے اندر اس طرح سے حل ہوگا smoke ٹھیک ہے بھئی smoke میں کیا ہوتا ہے smoke میں dust particle ہوتے ہیں dust particle gas میں حل ہو جاتے ہیں dust particle solid ہے gas air ہے dust particle dissolve in gases یہ ہوگا solid in gas اب solid in liquid solid in liquid کا ایکزمپل ہے بھئی آپ نے salt لیا اور water میں حل کر دیا salt salt جو ہے وہ solid ہے liquid جو ہے وہ water ہے اب solid solid absorb کرنے والا بھی solid اور absorb ہونے والا بھی solid دونوں کے دونوں solid ہیں اس کا ایکزمپل ہے بھئی ٹھیک ہے brass کیا ہے brass ایک alائے ہے یعنی کہ brass کے اندر zinc کو dissolve کیا جاتا ہے copper کے اندر اب zinc بھی solid copper بھی solid absorb کرنے والا بھی solid اور absorb ہونے والا بھی solid دونوں کے دونوں کیا ہوگا ہے solid تو یہ والا جو ہوگا solid in solid ہوگا اب آپ نے total nine types دیکھے ہیں کس کے solution کے اب meter کے کتنی states ہیں تین ایک meter کی state ہے solid پہلی چلے gas کر لیتے ہیں gas دوسری state جو ہے پہلی state ہے gas دوسری state ہے liquid تیسری state ہے gas اب three states ہے meter کی اس basis پہ solution کے کتنے types ہوں کے nine کس طرح سے nine وہ اس طرح سے کہ سب سے پہلے ہم نے کیا کیا تھا gas solute ہے ادھر میں لکھ دیتا ہوں solute ٹھیک ہے یہ solvent ٹھیک ہے اب gas سب سے پہلے gas کو آپ نے gas میں حل کیا اس کے بعد آپ نے gas کو liquid میں حل کیا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے gas کو کس میں حل کیا solid میں حل کیا تو کتنے ٹائپ ہو گئے one two three پہلے gas کو gas میں حل کیا gas کو liquid میں حل کیا gas کو solid میں حل کیا تین ٹائپ ہو گئے اس کے بعد آپ نے دوسرا کیا دوسرا جو ٹائپ ہے یہ clear ہو گئے آب liquid دوسرا بھی liquid کر لیں پھر اس کے بعد liquid اب آپ نے کیا کیا اب آپ ایسے کر رہے ہیں کہ liquid کو حل کر رہے ہیں liquid کے اندر liquid کے حل کر رہے ہیں آپ gas کے اندر پھر liquid حل کر رہے ہیں آپ solid کے اندر کتنے types ہو گئے یہ 3 تھے 4 5 6 ہو گئے اب اس کے بعد کتنے types رہے گئے 3 رہے گئے اب آپ کیا کریں گے solid رہے گئے پہلے solid کو حل کریں solid کے اندر پھر آپ solid کو حل کریں گے gas کے اندر پھر حل کریں کس کے اندر liquid کے اندر یہ total ہو گئے یہ 7 8 9 total 9 types ہو گئے اب ان کے جو examples ہیں یعنی solid solid میں حل کیسے ہوگا solid gas میں حل کیسے ہوگا solid liquid میں حل کیسے ہوگا یہ سارے کے سارے جو examples ہیں آپ نے یہاں پھر دیکھے ہیں یعنی کہ کس طرح سے solid میں حل ہو رہا ہے کس طرح liquid میں حل ہو رہا ہے gas میں حل ہو رہا یہ سارے کے سارے جو examples ہیں آپ نے دیکھ ہیں اب solution کے total آپ نے nine types دیکھ ہیں اور یہ remember کرنے with examples آج کے lecture میں اتنی تھا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ